خطبہ نمبر ایک سو چوالیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں بے ستے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار نے مرسلین کرام کو مخصوص وحی سے نواز کر بھیجا ہے اور انہیں اپنے بندوں پر اپنی حجت بنا دیا ہے تاکہ بندوں کی یہ حجت تمام نہ ہونے پائے کہ ان کے عذر کا خاتمہ نہیں کیا گیا ہے پروردگار نے ان لوگوں کو اسی لسان صدق کے ذریعے راہ حق کی طرف دعوت دی ہے اسے مخلوقات کا حال مکمل طور سے معلوم ہے وہ نہ ان کے چھپے ہوئے اسرار سے بے خبر ہے اور نہ ان پوشیدہ باتوں سے نواقف ہے جو ان کے دلوں کے اندر مخفی ہیں وہ اپنے احکام کے ذریعے ان کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ حسن عمل کے اعتبار سے کون سب سے بہتر ہے تاکہ جزا میں سواب عطا کرے اور پاداش میں مبتلائے عذاب کر دے اہلِ بیت علیہ السلام کی فضیلت کہاں ہیں وہ لوگ جن کا خیال یہ ہے کہ ہمارے بجائے وہی راسخون فی العلم ہیں اور یہ خیال صرف جھوٹ اور ہمارے خلاف بغاوت سے پیدا ہوا ہے کہ خدا نے ہمیں بلند بنا دیا ہے اور انہیں پست رکھا ہے ہمیں کمالات انعیت فرما دیئے ہیں اور انہیں محروم رکھا ہے ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا ہے اور انہیں باہر رکھا ہے ہمارے ہی ذریعے سے ہدایت طلب کی جاتی ہے اور اندھیروں میں روشنی حاصل کی جاتی ہے یاد رکھو قریش کے سارے امام جنابِ حاشم کی اسی کسطار میں قرار دیے گئے ہیں اور یہ امامت نہ ان کے علاوہ کسی کو زیب دیتی ہے اور نہ ان سے باہر کوئی اس کا اہل ہو سکتا ہے گمراہ لوگ ان لوگوں نے حاضر دنیا کو اختیار کر لیا ہے اور دیر میں آنے والی آخرت کو پیچھے ہٹا دیا ہے صاف پانی کو نظرانداز کر دیا ہے اور گندے پانی کو پی لیا ہے گویا کہ میں ان کے فاسق کو دیکھ رہا ہوں جو منکرات سے مایوس ہے اور برائیوں سے ہم رنگ و ہم آہنگ ہو گیا ہے یہاں تک کہ اسی ماحول میں اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں اور اسی رنگ میں اس کے اخلاقیات رنگ گئے ہیں اس کے بعد ایک سیلاب کی طرح اٹھا ہے جسے اس کی فکر نہیں ہے کہ کس کو ڈبو دیا ہے اور بھوسے کی ایک آگ ہے جسے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا کیا جلا دیا ہے کہاں ہیں وہ عقلیں جو ہدایت کے چراغوں سے روشنی حاصل کرنے والی ہیں اور کہاں ہیں وہ نگاہیں جو منارہ تقوی کی طرف نظر کرنے والی ہیں کہاں ہیں وہ دل جو اللہ کے لیے دیے گئے ہیں اور اطاعتِ خدا پر جم گئے ہیں لوگ تو مالِ دنیا پر ٹوٹ پڑے ہیں اور حرام پر باقاعدہ چھگڑا کر رہے ہیں اور جب جنت و جہنم کا پرچم بلند کیا گیا تو جنت کی طرف سے موں کو موڑ لیا اور اپنے آمال کے ساتھ جہنم کی طرف متوجہ ہو گئے ان کے پروردگار نے انہیں بلایا تو موں پھیر کر بھاگ نکلے اور شیطان نے دعوت دی تو لبیک کہتے ہوئے آگئے